ان کے لبے رنگی کی یہ تھابریں تھی کہ جس نے زفر خان پوچھنا چاہتے ہیں کہ حالت سجدے میں پیر کے انگوٹھے لگنے کا یا نہ لگنے کا کیا مسئلہ ہے یعنی ایک ویڈیو بنائی تھی پیر کا انگوٹھا نماز میں لگا رہا ہے یا اٹھ جائے اس کے تعلق سے انہوں نے سوال کہا تھا کہ شاید کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہو کہ پیر کے سجدے میں پیر کا انگوٹھا کس طرح لگایا جائے یہ اٹھایا جائے اور عوام میں یہ بہت بڑی غلطی ہے نماز کے اندر جس کے لئے لوگوں کو یعنی اس کے بارے میں لوگوں کو بہت ساروں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ سجدے میں جاتے وقت وہ یا تو زمین سے پیروں کو تھوڑا اوپر اٹھا لیتے ہیں یا پھر سارے جو پیر کے انگوٹھے ہوتے ہیں ان کی صرف نوک زمین کے اوپر لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں کہ اگر نوک لگائی ہے زمین سے پیر اٹھا لیا گیا تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی سجدے میں جب آدمی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مرد کے لئے حکم یہ ہے کہ کم سے کم ایک انگوٹھے کا یعنی ایک انگلی کا پیر وہ بھی اس کی پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے اور ہر پاؤں کی تین تین انگلی لگنا یہ واجب ہے تو اگر بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک پیر ٹکا لیتے ہیں اور ایک پیر کو الٹا کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اچھی طرح انگوٹھے کا جو پیٹ ہوتا ہے یعنی یہ چیز جو انگوٹھے کی نیچے کی طرف ہوتی ہے ایک تو ناخون کی سائیڈ ہوتا ہے اور ایک یہ سائیڈ ہوتی ہے تو اس چیز کو زمین کے اوپر لگانا کم سے کپ ایک انگلی کا سجدے میں فرض ہے نماز میں اور تین تین انگلیوں کو لگانا واجب اب مثال کے طور پر سمجھ لیجئے یہ زمین ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف انگوٹھے کو اس طرح ٹکاتے ہیں بہت سارے اُلٹا بھی کر لیتے ہیں ناخون کی طرف سے پیر کو تو اس صورت میں اگر سب پیر کا حال اگر ایسا ہی دس کی دس انگلیوں کو تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی تو ہر انگلی کو تین تین انگلی کو یہ چیز جو ہوتی ہے اس کو ٹکانا بلکل زمین کے اوپر یہ ضروری ہے اور ہر پیر کی تین تین انگلی ٹکے گی تب جا کہ سجدہ مکمل ہوگا اگر کسی ایک پیر کی تین ٹکی اور دوسرے پیر کی تین نہیں ٹکی تو ایسی صورت میں یہ واجب کا ترک ہوگا اگر یہ صورت جانبوج کر کی گئی ہے تو نماز پھر واجب علیادہ ہوگی دھورانی پڑے گی مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر وہ پیروں کو زمین پر ٹکاتے ہی نہیں یا تو پیروں کو پوری طریقے سے یعنی الٹا کر لیتے ہیں اس طریقے سے ان کے پیر ٹکتے ہی نہیں زمین پر تو یہ نماز بھی نہیں ہوگی تو یاد رکھیں کہ سجدے میں جاتے وقت تین تین انگلیاں زمین کے اوپر ضرور ضرور اس کا پیٹ کو اچھی طرح سے جمائیں اور دس کی دس انگلیاں لگانا یہ سنت ہے یعنی ہر پیر کی پانچ پانچ انگلی تو بہتر یہ ہے کہ مکمل طور سے انگلیاں زمین کی زمین پر سجدے کی لگی ہوئی ہوں اسی صورت میں سجدہ کریں ورنہ یہ کہ اگر فرض چھوٹے گا تو نماز بلکل وہیں سے ختم ہو جائے گی سجدہ کرتے ہی اگر فرض چھوٹا اور اگر واجب چھوٹے گا تو پھر نماز واجب یاد ہوگی اور اگر سنت ترگ ہوگی تو نماز لوٹانا سنت ہے مگر یہ کہ سورت میں نماز ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت امام صاحب سے ایک دفعہ رابطہ کر لے جا اگر کسی کو یہ پریکٹیکل طریقہ نہیں سمجھ مارا مرد کو کہ سجدے میں کس طرح پیر کی انگلی تین تین لگانا چاہیے اور کس طرح نہیں چاہیے تو وہ آپ کو تفصیل سن جائیں گے اور عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ سیدھی جانب دونوں پیر نکالے یعنی عورت کے لئے یہ حکم نہیں ہے نائی ان کے لئے واجب ہے تو وہ سجدہ اسی طرح کریں جس طرح خواتین سجدہ کرتی ہیں یعنی زمین سے لپٹ کر اور پیر کو دائے طرف نکال کر ان کے پیر کا اوٹھا لگنا یا انگلے لگنا اس صورت میں یہ واجب نہیں ہے بہت سارے خواتین ہوتی ہیں کہ وہ پیر کی انگلی لگاتی ہیں یہ مردانہ مشابہت پر سجدہ کرتی ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے سجدہ عورت کو عورت ہی کی طرح کرنا چاہیے اور ان کے پیر سیدھی طرف نکلیں گے یہ پیر کی انگلی نہیں بھی لگائیں گی دس کی دس تو ان کے لئے کوئی مزاقہ نہیں ہے